نموشکار دوستوں سواگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایجوکیشن چنل ہے جیوٹیوبر دیو پر تو دوستوں آپ سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے مانن یہ مکی منتری جی یعنی کی اسوک گہلو جی کا ایک ٹویٹ آیا ہے یہ جو پکچر ابھی آپ دیکھ رہے ہو یہ کچھ ہی منٹ پہلے میرے سامنے آئی تو میں نے سوچا کہ یہ کوئی ایسی بناوٹی یا کوئی فیک جو ہے نیوز بھی ہو سکتی تو میں نے سارا چیک آؤٹ بغیرہ کیا تو دیفینیٹلی یہ جو نیوز ہے یہ جو ابھی فوٹو آپ دیکھ رہے ہو یہ بالکل ریل ہے جی ہاں سی ایم نواز پر آئیو جیت کیبینٹ بیٹھک میں ریٹ لیول سیکنڈ کی پرخصہ کو رد کرنے کا ننے لیا گیا ہے اب دیکھو لیول ون کی پرکریہ جو ہے وہ پوروت جاری رہے گی اب دونوں لیول ملا کر ٹوٹل باسٹھ ہزار پدوں کے لیے بھرتی ہوگی یوہ نشچند رہے پردیش سرکار ان کے حیط میں پوری طرح ساتھ کھڑی دیکھئے تو آپ کو پتا ہے کہ ٹوٹل تھرٹی ٹو تھاؤزن یعنی کی باتیس ہزار پدوں پہ اپنی ریٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی بن جو ہے وہ آئی جیت ہونی تھی جس میں جو ہے پندرہ ہزار پانسو پد لیول ون کے اور سولہ ہزار پانسو پد جو ہے وہ لیول ٹو کے تھے اب اس میں سے لیول ٹو کی پرکریہ رد ہو گئی ہے یعنی کی باتیس ہزار جو پد تھے اس میں سے ساڑھے سولہ ہزار پد گائب ہو گئے ہیں یعنی کی اب کیول جو بھرتی پرکریہ رہے گی ریٹ دوزار اکیس وہ لیول ون کے پندرہ ہزار پانسو پدوں پر ہی رہے گی لیول ٹو کا اس میں کوئی لینا دینا اب نہیں رہے گا اب جو یہ سولہ ہزار پانسو پد لیول ٹو کے پھر سے بچ گئے ہیں کیونکہ ان پر اب کوئی جوائننگ پروسس وغیرہ نہیں رہے گی تو یہ سارے پد کہاں جوڑے جائیں گے یہ سارے پد جوڑے جائیں گے نئی بھرتی میں تو نئی بھرتی کتنے پدوں پر ہو رہی ہے دیکھیں اس سے پہلے یہ جانئے کہ ریٹ پریسہ میں گڑ بڑی کی جانچ ایسو جی کر رہی ہے ہماری سرکار ہر دوسی کو سجا دلا کر یو آؤں کے ساتھ جو نیائے ہیں وہ سو نشید کرے گی جیسے آپ کو پتا ہے کی سینٹر لیول پر سی بی آئی ہوتی ہے ویسے اپنے ادھر راجستان میں ایسو جی بنا رکھی ہے تو یہ کچھ وشیش جو جانچ دل وغیرہ جو ہے اس سمند میں چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے تو انہوں نے بہت سارے پتے کھولے اور یہ بھجن لال وشنوی سے لگا کر ڈی پی جارولی تک سب ہی اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ مہرے بنے نظر آئے تو اسی سمند میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں اب ایسے دیکھیں تو اب یہ جو 16500 پد لیول سیکنڈ کے رہ گئے ہیں اور نئی بھرتی کے باسٹھ ہزار ہیں تو وہ باسٹھ ہزار اوریجنل ہی نہیں ہے اس میں سے 16500 پد جو ہے وہ ورطمان بھرتی کے ہیں تو یعنی کہ نئی بھرتی 45500 پدوں پے اور ابھی والے 16500 اس میں جوڑے جائیں گے تو 45500 پلس 16500 برابر 62000 پد تو ایسے کر کے ٹوٹل یہ پروسیس رہے گی اب دیکھئے نئی بھرتی جو ہے وہ باسٹھ جار پدوں پہ ہے تو اس میں سے جو سوارے ساڑے سولہ جار یہ ہے پیتالیس جار پانسو نئے والے ہیں اب اس میں لیول ون کے بھی پد ہو سکتے ہیں اور لیول سیکنڈ کے بھی ہو سکتے ہیں تو لیول سیکنڈ کے جو بھی پد ہوں گے اس میں سولہ پانسو جوڑ دی جائیں گے اور باقی لیول ون میں کچھ نہیں جڑے گا کیونکہ لیول ون کی جو برطمان فرقریہ ہے ریٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی دوہزار اکیس کی وہ یتھاوت ہے تو ایسے کر کے ساری اپ ڈیٹ اور فائنلی ریٹ دوہزار اکیس لیول سیکنڈ کینسل ہو چکی ہے اب یہی آشا اور امید کرتے ہیں کہ اگلی بار جب ریٹ کائجن جب بھی ہو دو مہینے چار مہینے دس مہینے بعد تب اس میں کوئی بھی گڑ بڑی پونے نہیں ہو کیونکہ بہت مشکل ہے سواسو سے زیادہ انک سکور کرنا ہاں بھئی کسی کو پیپر ملا ہے تو اس کے لیے بہت ایزی ہے لیکن جن کو نہیں ملا ان کے لیے بہت ٹف ہے میں نے بھی بیروزگار کے روپ میں جیون میں بہت سارے دن بتائیں ہیں ریٹ اگزام بھی دیا اور پتا ہے کہ ایٹی پرشنٹ سے اوپر جانا کتنا مشکل ہوتا ہے تو یہی ساری باتیں آپ کو بتانی تھی اور فائنلی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ادھیک تر یواؤں کو نیائے ملا کچھ ایک کے ساتھ انیائے بھی ہوا ہے لیکن ایشور سے پراتنا ہے کہ اگر ان کا اسکور سچ میں معاف کیجئے ایک سو پچیس پلس تھا اٹی پرشنٹ یا اٹی فائی پرشنٹ پلس تھا تو ایشور ان کو اتنی شمتہ دیں اتنا ان پر آشیرواد بنائیں کہ وہ پونہ اس اسکور کو پرابط کر لیں تو یہی کچھ ایک جانکاریاں آپ کے سامنے باقی جو بھی اپ ڈیٹس آئیں گی تو آپ تو پہنچا دوں گا ویڈیوز یا پھر کمنٹی پوشٹ کے مادیم سے سب تک کیلئی دھنے باد نمشکار